ہلو جی اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور یہاں جی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے آج سوٹس لائی کیا تھا پہلے تو رات ہی سلائی کر لیا تھا پھر میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہو ویڈیو اس کی ڈیزائننگ میں تو یہ ٹراؤزر تو اس کا بلکل سمپل ہے پینٹ ٹراؤزر جسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پینٹ ٹراؤزر ہے سٹیٹ جیسے جیسے بناتے ہیں اور یہ پانچوں پہ ترپائی کی ہے میں نے سلائی نہیں کی وہ جس کا ٹراؤزر تھا اس نے سلائی نہیں لگوائی تو یہ ہے جی اس کا دپٹہ دپٹے پہ اس نے نا یہ وائٹ پٹی ہٹا کے صرف سلائی ہی فولڈ کر کے نا باریک سی کناری وہ سلائی لگوائی ہے اس نے وہ پیکو نہیں کرواتی تو یہ ہے جی اس کی نیک لائن دکھا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ نیک لائن ہے دیکھیں کتنے یہ لپس وغیرہ لگ کے اتنا پیارا ڈیزائن بن جاتا ہے دیکھیں سمپل سا سوٹ ہے اس کو تھوڑی سی محنت کر کے دیکھیں اس کی کتنا اچھا لگنے لگ گیا ہے شو ہو گئی ہے اس سوٹ کی اور بازو پر بھی یہ لپس وغیرہ لگا کے پلٹے کے ساتھ تو اس کی پھر سیٹنگ کی ہے اور دامن پہ بھی نا یہ پلٹا ہی لگا ہے کوئی وہ نہیں ہے ڈیس ویس کچھ بھی نہیں لگا سمپل سا سوٹ ہے یہ اس کو دیکھ لیں تو یہ میں نے رات ہی بیٹھ کے سلائی کیا تھا تو یہاں جی اب میری نا طبیعت بہت غراب ہے مگر میں نے جیسے کہتے ہیں کہ جو کام کرنا وہ تو کرنا ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے میں نے پھر کیا کیا کہ رات بیٹھ کے سلائی کیا اور لیٹ اٹھی تھی کچھ اور ویسے بھی بچوں کا سکول تو بھیج دیا تھا یہ بچے نا جلدی آگئے تھے بارہ بجے میں لے آئی تھی ان کو آج سٹرائک تھی اس وجہ سے مجھے بھی جانا پڑا کیونکہ اروا کا آج جی ریزلٹ تھا تو اس وجہ سے میں گئی تو میں نے کہا کہ اب وین میں آتے ہیں یہ لوگ تو وین تو آئے گی نہیں پھر میں ہی لے آتی ہوں ان کو کیونکہ بعد میں بار بار اتنی دور جانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے گرمی اتنی زیادہ ہے تو اس وجہ سے نا تو یہاں پھر میں نے آ کے جھاڑو لگانا شروع کیا اس وجہ سے کہ پہلے میری طبیعت بھی غراب تھی دوسرا پھر لڑکیاں بھی آگئیں لڑکیاں گئی ہیں تو پھر میں فوراں سے ہی اروا کو لے کے سکول گئی تو اس وجہ سے میرے سارے ہی کام پڑے ہیں ابھی دوائی تو لی تھی مگر ظاہر ہے اب آئیسہ اس سے ہی تب یہ سیٹ ہوتی ہے نا تو جب عورت کام نہ کرے نا تو سارا گھر دھرم دھرم ہو جاتا ہے یہ حالات ہیں جی آج میرے گھر کے کہ میں نے کام نہیں کیا نا تو میرے سارا گھر وہیں کہ وہیں پڑا اب میں نے سٹارٹ کر دیا تھا ان کو مدرسے بھیجا تھا پہلے تو پھر اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا تھا گھر کا کام تو اگر میں اسی وقت کرتی آکے تو اس وقت پھر ان کا مدرسے کا کام رہ جاتا ہے کہ مدرسے نہیں جا سکتے تھے نا تو بچوں کو بھی ہر کام ضروری ہوتا ہے بچوں کا کرنا ٹائم پر آپ کو پتہ مدرسے والے بھی نہیں دیکھتے نا کہ بچا لیٹ آ رہا تو تھوڑا سا لحاظ بھی نہیں رکھتے بھی ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں تو یہاں میں نے اپنا نا کام سٹارٹ کر دیا تھا کم جھاڑو کا تو جی ابھی میری سر میں تو درد ہو رہی ہے مگر کیا کروں یہ دیکھیں اور ویسے ہی چیزیں ساری ادھر ادھر اور صبح اروہ نہ گھر پہ تھی اس کا تو آج ریزلٹ تھا نا منتلی ٹیسٹ ہو چکے ہیں اس کے تو آج ریزلٹ تھا اور مجھے نا اروہ کہتی ہے کیونکہ میں ماما صفائی کر رہی ہوں اور یہ اس نے نا صفائی ایسی کی کہ ساری چادریں ادھر ادھر کچھ بھی صحیح طرح سے نہیں کیا تھا سبس ٹرائک کی وجہ سے نا پہلے تو ہم نے پوچھا کسی سے تو اس نے کہا کہ چھٹی ہے بچوں کی ہم لوگ ڈیلے ہو گئے اور اس کے بعد جب سکول میں کال کر کے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی منتلی ٹیسٹ ہو رہے ہیں چھٹی تو ہم لوگوں نے نہیں دی یہ کیا ہے جی اروہ نے صفائی یہ دیکھیں تو یہ پھر بچوں کو بھیجا میں نے لیٹ تھوڑا اس کے بعد نا یہ ہے کہ سٹرائک کا بھی کوئی فائدہ ہے گورنمنٹ کون سا سنتی ہے کسی کی تو یہ کرتے ہیں کہ بل زیادہ آگئے ہیں یہ وہ وہ تو بھئی اب مہنگائی کے ساتھ ہر بندہ ہی برداشت کر رہے ہیں کیا کیا جائے تو سٹرائک ہوئی تھی جی ہمارے پاس اس لیے تو یہاں دیکھیں جی میرے کمرے کا حال دیکھیں بچوں نے مدر سے جانے سے پہلے یہ سارا کچھ بکھی رہے ہیں تو اچھا یہ میں بات کر رہی تھی مہنگائی گی تو مہنگائی نا بس ایسے ہی دن بہ دن زیادہ ہی ہو رہی ہے پیٹرول کی قیمت زیادہ ہوئی ہے اس وجہ سے نا یہ سٹرائک ہمارے ادھر کراچی میں کی گئی ہے پورے علاقے میں بہت ہی زیادہ مہنگا کر دیا ہے پیٹرول تو غریب بندہ کہاں جائے گا غریب بندے نے تو پھر اس کا مطلب ہے جو پہلے تھوڑی بھائکیں جلاتے تھے وہ بھی پیدل ہو جائیں گے یا سائیکلوں پہ تو گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ غریبوں کوئی کھانا امیروں کو کہاں کھاتے ہیں امیر اور زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور غریب جو ہیں غریب اور زیادہ بچارے نیچے دب رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے اور لائٹ ہے اور لائٹ بھی کتنی مہنگی ہو گئی ہے بل اتنے زیادہ آج کل آ رہے ہیں گورنمنٹ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ غریب بندہ کہاں جائے کھائے گا کہاں سے جب بلی دیتا رہے گا اور پیٹرول ان کا پورا کرتا رہے گا کہ قیمتیں ان کی اتنی بڑھ رہی ہیں تو بس جی کیا کیا جا سکتا ہے زور تھوڑی ہے ان لوگوں پر ہمارا تو یہاں جی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ سوٹ آج میں نے یہ والا سوٹ سے لائی کرنا ہے یہ بھی کسی کا یہ تو یہ لیسے ساتھ اور ٹوپی سوٹ ہے یہ دیکھیں یہ یہ والی کمیز ہے اور دوسری شلوار ہے پرنٹ تو اچھا ہے اس کے ساتھ بس دامن پر لحظ وغیرہ دیئے انہوں نے لگانے کے لئے اور دوسری یہ شلوار ہے اور یہ لحظ دیکھیں تو یہ آج سلائی کروں گی اس کے علاوہ جی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنے بیٹی کی رپورٹ جو آئی ہے ریزلٹ شیئر کر رہی ہوں منتلی ٹیسٹ کا یہ دیکھیں اروہ فاطمہ اس کا نام ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اروہ کی ریزلٹ اروہ کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور اس کی ٹیچرز بھی بہت تعریف کر رہی تھی اروہ کی اروہ اچھا پڑھ رہی ہے بہت اچھا مطلب پک کر رہی ہے ہر بات کو یہ میت کا ہے ماشاءاللہ سے جس طرح اس کی ایج ہے اس حساب سے یہ کلاس کے حساب سے اس کی رائٹنگ بھی اچھی ہے یہ ٹو کا ٹیبل دیکھیں پورا ماشاءاللہ میں تو حیران رہ گئی ہوں میں جب بھی یہ آتی تھی نا ٹیسٹ دے کے تو میں یہی کہتی تھی اروہ جب ریزلٹ آئے گا نا میں آپ کی پٹائی کروں گی آپ بہت ہی لاپروائی کے ساتھ کہہ دیتی ہو کہ ماما میں اچھا کر کے آئی ہوں یہ ایکٹیویٹیز ہیں جو کلاس میں ہوئی ہیں تو چلیں یہ دیکھیں میرے بیٹی کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے بہت اچھا کیا اس نے منتھلی ٹیسٹ یہ اردو کا ہے یہ لیں تو میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ پلیز مجھے میری بیٹی کو موش تو کر دیجئے گا نا اسے مبارک تو دیجئے گا تو یہاں جی میں اب اوپر آئی ہوں شام کا ٹائم ہے ان لوگوں کو آج چھٹی ہے نا کوچنگ کی تو یہ دیکھیں میکینک بنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ اور اس کا ہلیہ دیکھیں اور رات کے ٹائم میں نہلا بھی نہیں سکتی ان لوگوں کو حالات دیکھیں اوپر آئے ہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ اوپر چلو جا کے یہ کھیل رہے ہیں میں نے اوپر آکے دیکھا یہ بھی ہے انہوں نے تو ایسی بری حالت کی ہوئی ہے اپنے کپڑوں کی اور ہاتھوں کی یہ دیکھنے والے ہی نہیں ہیں حد ہو گئی ہے کتنا کوئی خیال رکھیں ان لوگوں کا تو جی آپ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کریں اور میری حوصلہ افضائی کریں مجھے کمنٹس کریں تاکہ جس چیز کا میرے ویڈیو میں میرے کمی میں محسوس ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ میں نہ صحیح کروں تو جی یہ دیکھ لیں اب یہ آگیا ہے چلیں جی مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک تو اللہ حافظ موسیقی